بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ بات آپ کو خوش رکھیں اپنے گھروں میں سید کے ساتھ میں آج بنانے لگی ہوں یہ میں نے چار لیٹر دودھ لی ہے جو عام دودھ بیس کافتا ہے میرے گھر میں وہ چار لیٹر دودھ ہے اور چینی حسبے ضرور ڈالوں گی تین چمچ میں نے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیسی گھی کے لیے ڈالوں گی اس کے اندر اور یہ لیمن ہے یہ پانچ لیمن میں نے لیے ہوئے ہیں اس سے دو چمچ رس مجھے چاہیے میں نے اس کا رس نکالنا ہے پانچ لیمنوں کا دو چمچ رس نکرے گا وہ میں ڈالوں گی اس کے اندر ہے کس جگہ پہ ڈالوں گی کان پہ چینی شامل کروں گی پکچر تو آپ دیکھ چکی ہے تھامنیل پہ لگی ہوئی ہے تو اسے میں بہت طور بنا چکی ہوں یہ بہت مزے کا بنتا ہے کہنے کو تو یہ کیک ہے لگا لگتا ہے جیسے سورا لگا کھا رہے ہیں یہ ایک مٹھائی ہے بہت بہترین بنتی ہے جب جیسے جیسے بنے گا آپ کو دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کیونکہ اس پہ دیر بہت لگتی ہے ابھی دودھ کو جوش نہیں آیا جب دودھ کو جوش آئے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گی اسے بہت ایسا آنچ پہ پکانا ہے اور دوسری بات ہے کہ سٹیل کے دیچکے میں پکانا ہے تاکہ نیچے لگنے بھی نہیں دینا اور دیچکا بھی سٹیل کا اور سلور میں اسے بہت کل نہ پکانا چلے ٹھیک ہے پھر بنتا ہے تو آگے دکھاتی یہ دیکھیں جیسے ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے پکاتے ہوئے آدھا دودھ رہ گیا چار کلو میں سے دو تک کلو دودھ رہ گیا جو ملائی ساتھ آتی رہ گیا اسی کے اندر ایسے ڈالتی نہیں ہوں جو ملائی لگتی تھی اس کے اندر میں ڈالتی نہیں ہوں تھوڑا تھوڑا کار کے ڈال لیں گے یہ ایستا ایستا چلانے سے دودھ پھٹ جائے گا یہ دودھ پھٹتا ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی لیمون کا رس میں نے ڈالا تھا اس کے بعد دودھ گیا تھا میں نے جو پانی تھا اس کے اندر پانی کشک کر لیا ہے اس سٹیج پہ یہ آگیا ہے یہ سارا اس کے اندر سے دودھ بھی پانی کشک ہو گیا اور دودھ کا یہ پیا سا بن گیا ہے اس میں اب میں چینی ڈالوں گی تھوڑی تھوڑی کر کے جتنی چینی آپ کی مرضی یہ ڈالیں میں اپنے پسند سے چینی ڈالوں گی چینی اس کے بعد یہ تین چمچ گیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے پھر یہ تیار ہو جائے گا اب میں یہاں پہ چینی ڈالوں گی تو یہ پھر ایک دفا لیکوٹ ہو جائے گا تھوڑی سی چینی پہلے ڈالنے ہیں پکاتے رہنا ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے چینی ڈالتے رہنا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے چینی ڈال لی گیا ہے تو یہ تھوڑا سا پھر لیکوٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالنے لیں گی گی دیسی گی ہے یہ تھوڑا سا میں نے ڈالیا ہے تھوڑا سا بار میں ڈالوں گی کیونکہ ہمارا دودھ چار کلو تھا اس میں سے بھی گی نکلا ہو گیا ہے اس لیے گی آٹھ روک پہ ڈالیں گے زیادہ گی کی نہیں ضرور ہے تھوڑا سا ڈالوں میں تھوڑا سا ڈالوں میں یہ تین چمچ میں نے لیے ہوئے تھے جس سے میں نے ایک چمچ بچا لیا دو چمچ گیا کافی ہو گیا ہے بس یہ تیار ہوتا ہے میں دیکھاتی ہوں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ بالکل کوک ہو گیا ہے فینلی اب میں اس میں ٹرانسفر کرنے لگی ہوں بسم اللہ میرا یہ تھوڑا گھرم ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرانسفر کر دیا اس میں بال میں اس کو اوپر میں ڈکن دے کے اسے کچن میں ہی رکھ دوں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا کم سکم دو دھائی گھنٹے لگیں گے یہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا پھر میں نکال کے آپ کو کٹ کر دکھاؤں گی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بند ہے میرا ڈھائی چار کلو دودھ تھا چار کلو دودھ سے یہ بنے یہ تقریباً ہوگا آدھا کلو آدھا کلو بن گیا یہ یہ دیکھیں جی 3 گھنٹے کے بعد میں اسے کھوڑنے لگی ہوں دبے کو دیکھتے ہیں یہ تھنڈا تو ہو گیا ماشاءاللہ یہ کنارے اس کے نا نیچے تک میں ایسے چھوڑی کے ساتھ کر لیتی ہوں یہ نرم بہت ہوتا ہے ٹوٹنے کا ڈا رکھتا ہے یہ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی میں نے نکال لیا اسے تھوڑا سا گرم کرنا پڑا چولے پر دبے کو اور پھر نکلیا اب یہاں سے یہ بہت بڑے اس لئے اس کے ٹکڑیں کاٹنی ہے تو میں درمیان سے اسے ایک ہی طرح ایسے لے جاؤں گی اور کٹوں گی بڑے طریقے سے میں نے کٹ کے آپ کو دکھا دی ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بند ہے آپ بھی عید پہ بنائیں یہ بنا کے رکھ دیں کم کم بھی ایک مہینہ یہ خراب نہیں ہوتا اسے انجوائے کریں بنا کے اس میں کچھ بھی نہیں ڈلتا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے دودھ سے ہی خالی ہے دودھ چینی اور لیمن کا بس یہ چیزیں ڈلتی ہیں اس میں میں وجات کچھ بھی نہیں ڈالنے کی ضرورت یہ خود ہی اتنا ٹیسٹی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے ضرورت ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کا دھر سارا خیال رکھنا امیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے بتانے ہو ملتی ہیں اڈالا